اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہماری ویڈیو ہے جو جس بھائی کا مشین سٹاپ ہو جاتا ہے یعنی جام ہو جاتا ہے اس کے لئے ویڈیو بنا رہے کیونکہ آج میرے مشین بھی جو ہے سٹاپ ہو گئی ہے تو اس کے لئے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اس دوست کے لئے تو پہلے میں آپ کو چھک کروا دیتا ہوں کہ میری مشین کس طرح کام نہیں کر رہی یہ میں نے مشین سٹارٹ کر لیے دیکھیں آپ ابھی میں پیدان کو دبارم مشین ابھی چھل رہی ہے اب میں پیدان کو دبارم تو یہ جام ہے وہاں سے گراری کو چھل رہی ہے مگر یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ گراری چھل رہی ہے گراری چھل رہی ہے مگر یہاں پہ مشین جان ہوا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے تو چلو آپ کو میرے مسئلہ بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے مگر دوسری بات یہ ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لے میرے ویڈیو کو لائک بھی کر لے اور کمیٹ بھی کر لے اگر کسی دوست کو کسی مشین کے بارے میں پوچھنا ہو تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بیلٹ اتارنے بیلٹ اتار کے سب سے پہلے آپ نے بیلٹ اتار کے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل ہی نہیں ہل رہا بیلٹ اتار کے آپ نے مشین کو اٹھا کرنا ہے مشین کو اٹھا کرنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا شٹل ہل رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں شٹل بلکل پسا ہوا ہے اب اس میں داگہ پسا ہوا ہے تب یہ جام ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس جگہ کو کھولنا ہے یہ لاکھ ہے شٹل کا آپ نے اس کو نکال دینا ہے پھر چیک کر لیں یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ تو گھوم رہا ہے مگر یہ بھی آپ چیک کریں ہیلی نہیں رہا اپنی جگہ سے تو مسئلہ کیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا دوسرا نٹ جو ہے وہ تھوڑا مشکل سے کھولے گا ہیلی نہیں رہا ہے تو شٹل پہ تو وہاں پہ میں نے ٹرائی کی ہے وہاں سے نہیں نکل رہا تو ایک کو دوسرے 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 پوچھا تھا کہ اس کی مشین کا داگہ بھی بار بار تھوڑ رہا ہے تو اس کو میں نے اس پلیٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ نے اس پلیٹ کو چیک کرنا ہے تو میں اس پلیٹ کو بھی کھول لیتا ہوں کیونکہ بعد میں جو ہے وہ شٹل کی سٹنگ تو کرنے پڑے گی تو اس پلیٹ کو بھی نکالنا پڑے گا آپ نے اس پلیٹ کو بھی کھول لینا ہے کیونکہ باقی دوسرے لوگ تو جو ہیں وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو اگر میں آپ کو مکمل سٹنگ بتا رہا ہوں آپ نے اس پلیٹ کو نکال دینا ہے یہ دیکھیں یہ نیچھے پلیٹ لگا ہوتا ہے کٹر اس میں کٹر لگا ہوتا ہے تو جن دوستوں کا داگہ بار بار تھوڑتا ہے سلو موشن میں بھی تیز موشن میں بھی تو ان کا مسئلہ یہاں پہ ایک تو اوپر یہ جگہ ہے جس میں سوئی نیچھے اوپر ہو رہی ہے ایک اس جگہ میں بھی اگر تھوڑے سا ٹک بھی بناو تو آپ کا داگہ بار بار تھوڑ دیا جائے گا ٹوٹا جائے گا تو پہلے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اگر چینج نہیں کرنا تو اس کے اندر تھوڑا رگمال پتلہ والا رگمال دے کے اس کو گسیٹ لے تو شاید اس سے تو وہ جو ٹک بنے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا اگر اس سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر اس کے نیچے جو یہ کٹر لگا ہوا ہے دیکھیں آپ نے اس کی بھی سٹنگ دیکھنی ہے کہیں پہ یہ دیکھیں یہ کٹر یہ نہ ہو کہ واپس ہی نہ جائے یہ دیکھیں یہ اس طرح تو اگر یہ کٹر واپس بھی نہ جائے گا تو آپ کے داگہ بار بار تھوڑنے کی شکایت آئے گی تو آپ نے اس کو بھی چیک کرنا ہے کیونکہ وہ دسک کہہ رہا تھا کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے نیڈل بار کی سٹنگ بھی کر لی سب کچھ کر لی ہے مگر پھر بھی داگہ بار بار تھوڑا جا رہا ہے تو آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال کرنے اس پلیٹ کا اور یہ اوپر جو لگا ہوا ہے یہ والا اس کا بھی خیال کرنے اس میں بھی اگر ٹک تھوڑا سے بھی ٹک بنا ہو تو آپ کا داگہ بار بار ٹوٹا جائے گا ابھی میں پھر چیک کرتا ہوں شٹل کو وہ ابھی ہل رہا ہے کی نہیں ہل رہا بلکل جام ہوا ہے جام کس وجہ سے ہوتا ہے جس وجہ سے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا پھرکی نہیں لگی ہوتی ہے اس میں شٹل میں اور ہم کچ شروع کر دیتے ہیں تو وہ کیمیکل کا جو داگہ ہے وہ تو اس کے اندر پس جاتا ہے اس کے اندر پس جاتا ہے تو پھر وہ نہیں نکلتا ابھی یہ اتنا جام ہوا ہے کہ اگر بہت زور بھی لگا لے تو یہ نہیں ہوگا تو آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے ابھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو نکال دیا مگر پھر بھی شٹل نہیں گوم رہا ابھی میں چیک کر دیتا ہوں کہ آیا میرا گل جو ہے وہ چھڑ رہا ہے کہ نہیں ابھی بھی نہیں چھڑ رہا تو اس کا مین دوسری وجہ جو ہے وہ سٹاپر میں تو سٹاپر میں کرتے ہیں تو آپ نے اس جگہ کو کول دینا ہے تو آپ نے اس جگہ کو بھی کول دینا ہے کیونکہ پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر یہ جگہ یہاں پہ پلیٹ ہے وہ اگر صحیح نہیں لگا ہو یا وہ سپرنگ صحیح نہیں لگا ہو سپرنگ خراب ہوگا تو آپ کی مشین نہیں چلے گی تو آپ نے پہلے ان چیزوں کو چیک کر دینا ہے سپرنگ خراب ہوگا تو آپ کی مشین نہیں چلے گا 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 تو یہ بھی صحیح ہے اس میں ابھی یہ سپرنگ دیکھیں لوس پڑا ہوا ہے یہ سپرنگ اس میں لوس پڑا ہوا ہے اور یہ جگہ اس جگہ میں تھوڑا مسئلہ ہے یہ کیونکہ اس کا نٹ گر گیا ہے اس کا اس کا نٹ کہیں پہ گر گیا ہے تو دوسرا مسئلہ اس کا یہ ہی آ رہا ہے آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ یہ کہیں اگر ٹھوٹ گیا ہے تو آپ کے مشین کام صحیح نہیں کرے گا یہ والا تو دیکھیں دوسری مسئلہ یہ دیت ہے اس میں کہ اس میں ایک نٹ لگا ہوتا ہے جو یہاں پہ فکس ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ والا تو وہ اگر یہ بھی گھوم ہو گیا ہو تو پھر آپ کا مشین پیکار ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سپرنگ کو توڑا کھول دینا ہے کھولنے کیسے یہ دیکھیں ہاتھ کا لازم چیار رکھنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کھولنے اس کا یہ دیکھیں کھول دینا ہے کہ اس کے اندر صحیح پاس جائے اس کو بھی تھوڑا کھول دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا کھول دیتے ہیں تو دوستو ہم نے یہاں پہ جو ہے سپرنگ کا تھوڑا مسئلہ تھا آپ کو میں نے بولا تھا کہ سپرنگ کھول گیا تھا لوس تھا تو اس وجہ سے میں نے سپرنگ کو تھوڑا کھول کے اس میں دوبارہ لگا لیا آپ کے سامنے مشین بلکل جام ہو گیا تھا تو ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ ابھی مشین چل رہے کہ نہیں آپ ادھر دیکھیں بلیر کے لے پکڑا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں گے مشین چلنے لگا بعض اوقات دوستو پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مشین جام ہو جاتا ہے شکل میں بھی داگا پر جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی مشین جام ہو جاتا ہے اور سٹاپر کے جو اندر وہ گھٹکہ لگا ہو اور سپرنگ جو لگا ہوئے اس کو لازم دیکھنا ہے پہلے اس کو چیک کرنا ہے کہ آیا وہ ٹیک ہے ایکn اوستو ہیں اس کو نکال کے ٹیک کر کے یا نئے سپرنگ لگا دینا یا نئے گھٹکہ لگا دینا تو اس کو چیک کر دینا تو آپ نے پہلے یہاں پہ الرزم گھٹکہ چیک کر دینا ہے سٹاپر میں وہ اس کو یا نئے لگا لیں یا اس پرانی سپرنگ کو تھوڑا کھول لیں کے ٹائٹ ہو جائے تو اس کو لگا کے اپنے پر مشین کو سٹارٹ کرنا ہے پہلے شیٹل نہیں نکالنا کیونکہ شیٹل کا سٹنگ تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے تو بعض اوقات دوستوں کو معلوم نہیں ہوتا تو یہ ابھی آپ کے سامنے میرا مشین جانتا ہے ابھی اس کے بعد ہم شیٹل کی سٹنگ کریں گے پھر اس کٹل کی اور اس پریک کی سٹنگ کریں گے تو چلو ابھی اس کی سٹنگ کر دیتے ہیں شیٹل کی مشین کو بند کر کے ابھی بیلٹ اتار دوں بیلٹ میں نے اتار دیں اب مشین کو اٹھا کر لیں شیٹل کی سٹنگ کریں گے پہلے آپ نے نوک کو نیچے لے کے آنا ہے ابھی آپ یہاں پہ دیکھ لیں آپ نے سوئی کو نیچے کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پوزیشن پہ شیٹل کھلا کے تھوڑے نٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے ایک نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے باقی کو نہیں کرنا ایک نٹ کو ٹائٹ کر کے آپ نے ابھی یہاں پہ دیکھنا ہے جب آپ کی سوئی واپس جا رہی ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نوک شیٹل کا جو نوک ہے نیڈل کے ساتھ ٹچ بھی نہ ہو اور ایک برابر پہ ہو ابھی یہ دیکھیں نیڈل شیٹل کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر نٹ کو لوس کر دینا ہے ابھی آپ دیکھیں توڑا سا اور شیٹل کو پیچھے لے کے جانا ہے ابھی آپ دیکھیں نوک جو ہے یہ سوئی کے درمیان میں جو ٹک سا بنا ہوا ہے سوئی کے درمیان میں جو ٹک بنا ہوا ہے شیٹل کا جو نوک ہے اس کے درمیان میں آ جائے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں ہم توڑا سا اور پیچھے لے کے جانا ہے شیٹل شیٹل ہم 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 شیٹل کو پکڑنا ہے یہ شیٹل آپ سے ہل جائے شیٹل اگر ہلے گا تو آپ نے اس برگو ڈیٹ کر دینا ہے ابھی پھر چیک کر دینا ہے کہ آپ کا شٹل سوئی کے ساتھ تو نہیں ٹیچ ہو رہا ابھی نہیں لگ رہا تو ابھی آپ کو مشین سیدھا کر کے میں بتاتا ہوں ابھی یہ ہو گیا شٹل کا مسئلہ حل ہو گیا شٹل کو فل ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر کچھ اس طرح باقی مسئلہ ہوا تو آپ نے پھر اس پلیٹ کو ساپ کرنا ہے کٹر والے پلیٹ کو وہ دوست کہہ رہا تھا کہ سر میرا مشین بار بار دھاگا توڑ رہا ہے تو اس کو میں اس پلیٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ نے اس پلیٹ کو چیک کر دینا ہے کہ اس میں کہیں ٹک تو نہیں بنا ہوا اگر اس میں کہیں ٹک بنا ہوا ہے کچھرہ بھی پس جاتا ہے بعض اوقات تو اس کا جو مین مسئلہ ہے وہاں پہ داگہ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ اس میں ابھی بہت کچھرہ ہے تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ابھی یہ دیکھیں سوئی یہاں پہ آتا ہے نا تو دیکھیں کتنے ٹک بنے ہوئے ہیں مگر اس کو میں نے اکمال کیا ہوا ہے تو میرے مشین میں کوئی ابھی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ نے اچھی طرح ساف کرنا ہے ساف کر کے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اگر 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 میناٹ آپ نے بنجا اٹھا کر آپ نے اس کی سٹنگ اچھی طرح سے کرنی ہے اگر اس کی سٹنگ آپ نہیں کریں گے تو آپ کے مشین میں جو داگہ ہے وہ بار بار تھوڑے گا آپ کہیں گے کہ یار شٹل کا مسئلہ ہے مگر شٹل کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کا جو مین مسئلہ ہوگا یہاں پہ ہوگا تو آپ نے اس کے مینٹیننس کا خیال رازم رکھنا ہے پہلے اس کو ڈیلہ ڈیلہ کر کے چھوڑ دینا ہے کیونکہ آپ نے سوئی کی مینٹیننس بھی رکھنی ہے اس کے درمیان میں آگے پیچھے ہوگا تو کیونکہ اگر اس کی سٹنگ نہیں صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی مشین کا داگہ بار بار ٹوٹے گا تو بہت سے دوست جو ہوتے ہیں جو نہیں کریگر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جس طرح میں تھا دوست کہتے ہیں کہ شٹل خراب ہو گیا شٹل کی نوک خراب ہو گئی ہے یہ اس طرح کچھ اور مسئلہ ہو گیا تو آپ نے اس کو ٹیٹ نہیں کرنا کیونکہ نیچے کلپ ہے ایک نٹ ہے وہ جب ڈالیں گے تب اس کو ٹیٹ کریں گے ابھی میں مشین کو لٹا کر دیتا ابھی اس نٹ کو یہ کلپ تھوڑا مشکل سا ہوتا ہے یہ بھلا آپ نے اس کو لگا دینا یہ نٹ تھوڑا مشکل سے لگتا ہے جو نئے کاریگر ہوتے ہیں اس کو اچھا تھوڑا سا ٹیٹ کر دینا شاید آپ کو نظر آ رہا یہ ٹیٹ کر دیا ہے میں نے ابھی مشین کو پھر اٹھا کریں گے سیدھا کریں گے سوری اب مشین کو ہم نے سیدھا کر لیا ہے ابھی آپ نے پھر اس کو واپس لے کی جانا ہے واپس لے جا کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کٹر صحیح لگا ہوا ہے کہ نہیں آپ ادھر لیائیں یہ دیکھیں آپ نے اس اس کٹر کو لازم دیکھنا ہے کہ آپ کا کٹر صحیح لگا رہا ہے کہ دورے فاصلے پہ اس کا کہ نہیں یہ آپ دیکھیں میرا کٹر جو ہے کافی فاصلے پہ تو پھر آپ نے جب وہ لگا لیا ہے ابھی اس نٹو کو ٹیٹ کر دینا ہے اچھی طرح ہر پوائنٹ کو دیکھنا ہے یہ اتنے لوس میں نے رکھے ہوئے کہ اس میں کیونکہ ٹنگشن میں کوئی راڑ نہیں لگا ہوا اس وجہ سے یہ سب چیزیں گر گئیں ہیں اگر اس کا اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جیسے لگا سکتے ہیں ابھی آپ نے کٹر کو دیکھنا ہے یہاں اس کو لیول ملا کے ابھی کٹر کو دیکھنا ہے کہ آپ کا کٹر صحیح چل رہا ہے کی نہیں بلکل ای ون چل رہا ہے کٹر ابھی دوسری چیز ابھی اس چیز کو بھی اچھی طرح سے ساف کر دینا ہے داگہ بار بار اگر تھوڑے تو اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اگر اس میں بھی ٹک لگ گیا تو آپ کا داگہ مشین بار بار تھوڑے گا تو اس کی صفائی کر کے اس کی صفائی ہو گئی ہے اس کی سٹنگ بھی صحیح لیول سے کرنا ہے اس کی سٹنگ یہ تو پہلے پلیٹ پہ لگانا چاہیے تھا مگر اس ٹیم میں نے دھیان نہیں دیا تو ابھی آپ نے مشین کو پھر گم آ کے چیک کرنا ہے سوئی کو سوئی کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ سوئی اس کے ساتھ تھوڑی ٹچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو تھوڑا ڈیلا کر دینا ہے اس کو ذرمیان میں رکھنا ہے کہ سوئی آپ کی اس کے ساتھ بھی ٹچ نہ ہو ابھی پھر آپ نے اس کو تھوڑا گھمانا ہے ابھی بھی تھوڑی ہیل لگ رہی ہے اس کے ساتھ سوئی آپ نے پھر اس کو تھوڑا ڈیلا کرنا ہے ابھی صحیح ہے سوئی کو نیچے کر کے آپ نے اس سرے والے نیٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے اب آپ نے اس کو بھی ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کردی چیمی ٹائٹ کردی ٹائٹ کردی ہی ٹائٹ کردی اسے شای دیسکا ٹائٹ کردی ٹائٹ کردی ٹائٹ کردی اس کو پہلے تھوڑا ڈھیلا کر رہو نا اب اس کو دلگا لیکن تو پھر اٹاک کر رہو نا اس کو چینج کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو لگا دینا ہے ابھی اس کو ٹیٹ کر لیں یہ ایک دوسرے دوست نے پوچھا تھا جس کا نام محمد زہیب ہے اس نے بولا تھا کہ شیٹل کی سٹنگ کے بارے میں بتا دے تو اس کے لئے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں خود تو انجینئر ہے مگر پتہ نہیں کہ ابھی اس کی سٹنگ ہو گئی ہے یہاں پہ ابھی ابھی بلکل یہاں پہ تو ایک ہے بلکل صاف ہے سٹنگ اس کی ابھی شیٹل کو دوسرے نٹ کو بھی توڑا ٹائٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ میں پھر چک کر لیتا ہوں شیٹل کو کہ کہیں لگ تو نہیں رہا بلکل صحیح ہے آپ نے شیٹل کو لازم پکڑنا ہے نٹ ٹائٹ کرتے وقت اپنے شیٹل کو لازم پکڑنا ہے یہ نا اوکی اب ٹائٹ کرے تو وہ ہل جائے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں ٹائٹ کر لیتے ہیں کہ ہی لینا ابھی مشین کو سیدھا کر دیتے ہیں مشین کو سیدھا کر لیے ہم نے ابھی اس پلیٹ کو لگانا ہے ابھی اس کے اوپر یہ پلیٹ لگا دینا ہے پلیٹ لگا کے پھر شیٹل کا جو لائک ہے وہ بھی لگانا ہے سب چیزیں تو ہو گئیں مگر شکل کا لائک لازم لگانا ہے مشین کو سیدھا کر کے یہ لائک یہ لائک لگانا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس طرح لگے گا اور یہ چیک کریں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس لائک کو لگاتے وقت بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا شیٹل اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ کو یہ بھی لائک ہو گیا اس کا چیک کریں گے کہ شیٹل اس لائک کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ شیٹل کا جو موٹی والی جگہ ہے یہ اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا لازم دیکھنا ہے نہیں ہو رہا ابھی اس کو ٹیٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے اس نوک کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ٹچ تو نہیں ہو رہا اب سیئے مشین کو سیدھا کر کے بیل ڈالیں گے داگے ڈالیں گے پھر اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ آیا کچھ سیئے کے نہیں داگے میں نے ڈال دی ہیں ابھی بیل بھی میں نے ڈال دی ہیں داگے بھی میں نے ڈال دی ہیں ابھی آپ کو میں کچھ کر کے دکھاتا ہوں آپ نے جب بھی شٹل کی سٹنگ کرنی ہو جو بھی مسئلہ ہو تو سٹارٹنگ میں آپ نے سب سے پہلے مشین کو سلو چنوانا ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے ڈال کے چلے اور آپ کی سٹنگ میں ہی ہو سہی شٹل کی تو مسئلہ ہو سکتا آپ کا داگے میں چھوڑا مسئلہ یہ دیکھیں نیچے سے بلکل ایوان کہا دے اوپر سے بلکل ایوان ہے اب اس کو ٹوڑا سپیٹ کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل صحیح ہے ٹھوڑا تاری ایفیک کرنے یہ چیک کریں بلکل ایوان سٹیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں یہ چیک کریں نیچے سے بھی داگے جیسے آ رہے ہیں اوپر سے بلکل صاف ہے اور نیچے سے بھی دیکھیں تو یہ آپ کی مشین کی شٹل کی سٹنگ مشین کی شٹل کی سٹنگ اور مشین کی پلیٹ اور نیچے والی جو کٹر ہے اس کی سٹنگ اور آپ کی مشین جب جام ہو جاتی ہے تو اس کی سٹنگ ایک ویڈیو میں میں نے آپ تین دوستوں کیلئے سب چیزیں بتا دیں محمد ضعیب کیلئے میں نے شٹل کا سٹنگ بتا دیا ہے اور وہ دو دوست ہیں اس کے نام تو مجھے نہیں آ رہے ہیں اس کا مشین بار بار داگہ ٹھوڑ ہے تو اس کو میں نے وہ نیچے کٹر والی پلیٹ کے بارے میں بتایا اور اس کے اوپر میں جو لگا ہوا ہے جس کے اندر سوئی جا رہی ہے اس کے بارے میں بتایا اگر اس میں کٹ لگا ہوا تو آپ کا مشین بار بار داگہ ٹھوڑے گی اور دوسرے دوست کو وہ کہہ رہا ہے کہ سر میری مشین جام ہو جاتی ہے تو وہ سٹاپر میں اس کے لئے میں نے مسئلہ بتایا کہ آپ نے سٹاپر میں کیا کیا چیز چینج کرنا ہے تو یہ تین دوستوں کے لئے میں نے ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ بتا دیا اور باقی دوسرے دوستوں کو اگر کسی چیز کا پروبلم ہو مشین کاج مشین میں تو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں سب دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی جن دوستوں کو اچھی لگی ہے اور جو دوست میری پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹ بھی کر لیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ مجھ سے گزار بہت روز رہے ہیں ویڈیو ڈےрафگو مجھ سے گزارب